پانچ ماہ کے بچے کی ڈائیٹ میں کون سا ایسا فروٹ شامل کیا جائے جس سے بچے کا وزن بھی بڑھے بچہ پھلے پھولے صحت مند ہو اور اس کی بھوک بھی پوری ہو سو آج میں نے بنائی ہے محمد کے لیے ایک بہت مزیدار قسم کی پیوری جو کہ میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اٹس بھی مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹپس اون ٹرکس بائی مریم بچوں کے ویٹ کے لحاظ سے کچھ پیرنٹس بہت پریشان ہیں تو ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی ہیں ابھی سے ہی فائف منت کے بعد جو ہے وہ میں نے سیرلیک اور سیمی سالیڈز وغیرہ تھوڑا تھوڑا سٹارٹ کروا دیا تھا اور یہ اتنی لائٹ ویٹ پیوریز ہیں کہ بچے کو آرام سے ڈائیجیسٹ ہو جاتی ہیں سب سے پہلے میں نے بنائی تھی بنانا پیوری آج جو بنائیں گے ہم بنائیں گے ایپل پیوری یہ ایک سیکنڈ سیمی سالیڈ فریوٹ ہے جو آپ بچوں کو انٹروڈیوز کروا سکتے ہیں بنانا پیوری اگر بچوں کو اچھی لگی ہے یا انہوں نے ڈائیجیسٹ کر لی ہے تو نیکسٹ ہم بنائیں گے ایپل پیوری ایک ایپل لے لیا ہم نے اس کو پیل آف کر لیں گے اور ہاف ایپل آلموسٹ جو ہے وہ بیبی کے لیے ٹھیک ہوتا ہے ہاف ایپل کی پیوری بن جاتی ہے سو اس طرح سائیڈ سے بلکل کلین والا پارٹ ہمیں چاہیے کیونکہ ہم نے چھوٹے بچے کو کلانا ہے تو اس میں کوئی بھی سخت چیز یا کوئی بھی اس میں سیرز وغیرہ نہیں جانے چاہیے سو جی ایپل کے سلائسیز کر کے ان کے چھوٹی چھوٹے کیوبز بنا دیں گے اور اس میں منرل وارٹر ایڈ کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی گو دیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی اگر بیکٹیریا یا ڈسٹ وغیرہ رہ گئی ہے تو وہ کلین ہو جائے اور اگر آپ کے بچے کو بنانا پیوری سوٹ کر گئی ہے اور آپ نے ٹو ٹو ٹری ٹائمز اس کو دے دی اور وہ ڈائجیسٹ کر پا رہا ہے تو نیکسٹ آپ اس کو یہ والی ایپل پیوری انٹرڈیوس کروا سکتے ہیں اس کو بنانے کے ایک سپسفک طریقہ ہے ڈائریکٹ ایپل ہم اتنے چھوٹے بچے کو نہیں کھلا سکتے اور اس پیوری سے بچے کا ویٹ گین ہوتا ہے بچہ ہیلڈی ہوتا ہے اور ما شاء اللہ دنوں میں ہی اس کے چہرے پر اس کے جسم میں باڈی میں جو ہے وہ واضح فرق محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے سو ایک پین میں ہم نے کلین وارٹر لیا ہے اس میں ہم نے یہ کیوبز ڈال دیئے ہیں اور اب ہم ان کو پکائیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے لو ٹو میڈیوم فلیم پر اور جب یہ بالکل سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو ایک پلیٹ میں ڈش آؤٹ کر لیں گے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد اس میں ایک دو انگریڈینٹس ایڈ ہوں گے اور پھر ہماری پیوری ریڈی ہو جائے گی اچھا جی بات کر لیتے ہیں کس ایج کے بچے کو یہ دینی چاہیے فائف منٹ کے بعد آپ سب سے پہلے بنانا پیوری سٹارٹ کریں گے جو میرے چینل پر آرڈی میں دے چکی ہوں وہ سوٹ کر گی تو دین آپ فائف منٹ کے بعد یہ ایپل پیوری بھی دے سکتے ہیں اسی طرح جب بچہ سکس منٹ کا آ جائے گا سکس کے بعد جو ہے وہ پیوریز میں تھوڑا ڈیفرنس آنا شروع ہو جائے گا تو ان کی ریسپی بھی بدل جائے گی اور ہمارے انگریڈینٹس بھی بدل جائیں گے سو یہ ماشاءاللہ چھوٹے بچوں کی گروئنگ ایج ہوتی ہے تو اس میں تقریبا ہر ویک بچے کی ڈائیٹ چینج ہوتی ہے سو نیکسٹ جو ہے وہ اس پہ کنسسٹنٹ نہیں رہیں گے لائک آپ فیف منٹ میں بھی سکس منٹ میں بھی پورا مہینہ بس ایپل پیوری دے رہے ہیں بنانا پیوری دے رہے ہیں ہمیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں ٹرائے کرنی ہے اور ہر ویک میں بچے کی ڈائیٹ چینج کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ سے میں آپ کو بھی گائیڈ کروں گی تاکہ آپ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح سے ٹویٹ کر سکیں اور آپ کے بچے بھی جو ہے وہ ہیلڈی ہو سکیں سو ایک ہیلڈی وے میں ہم بچوں کو چیز دیں گے اور ان کو یہ شور کروا کے کہ بچوں کو اگر سوٹ کر رہی ہے کیونکہ میں نے محمد کو دو دفعہ ایپل پیوری کھلا دی ہے اور مجھے فیل ہوا کہ یہ ڈائجسٹ کر پا رہا ہے اچھے طریقے سے اور اس کو سوٹ بھی کر رہی ہے سو میں نے پھر آپ سے یہ چیز شیئر کی ہے اب اس کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے بلکل اس کو ویل ڈیوائیڈڈ کریں گے کوئی بھی اس میں پارٹیکل کوئی بھی ایکسٹرا چنک نہ رہے ہم میں آ کر ایپل جو ہے وہ بہت زیادہ سپر سوفٹ ہو گیا ہے اور بچہ اس کو ایزیلی کھا سکتا ہے اس میں ون سپون جو ہے میں فارمولا ملک کا ایڈ کر ہوں اس کے ٹیسٹ کو مزید انہینس کرنے کے لیے کیونکہ بہت زبردست بہت ایک یمی سا فود بن گیا ہے اور چھوٹے بچوں کو انشاءاللہ سے پسند آئے گا آپ بھی ضرور ٹرائے کروائیں ایک بہت مین اور بہت ضروری بات میں نے جو آپ سے شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ جب ہم بچوں کو سیمی سولیڈز کھلاتے ہیں تو ان کو آپ نے لٹا کر نہیں کھلانا بچے کو بھٹا کر سٹنگ سوفا میں یا بیڈ پہ ٹیک لگا کے سائیڈ پہ پلوز گرہ رکھے جس طرح بھی آپ کو لگتا ہے کہ بیبی بیٹھ سکتا ہے یہ میں نے سٹنگ سوفا آرڈر کیا تھا محمد کے لیے اس میں ماشاء اللہ سے یہ بلکل آرام سے بیٹھ جاتا ہے اس سٹنگ پوزیشن میں اگر ہم بچے کو کھانا کھلائیں گے تو سپون بائی سپون جو ہے وہ ساتھ ساتھ ڈائجیسٹ بھی ہوتا رہتا ہے اور کھانا جو ہے وہ بچے کو تنگ نہیں کرتا ساتھ ہی ساتھ اس کو جو ہے وہ برپ بھی آ جاتا ہے اگر ہم بچے کو لٹا کر کھلاتے ہیں تو پھر اس صورت میں وومٹ وغیرہ بیبی کر سکتا ہے یا اور بھی کوئی مسلم سائل آ سکتا ہے گلے میں ٹک جاتا ہے اس طرح بیٹھ کے بچہ اٹھ گٹ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایزیلی کھا لیتا ہے یہ سٹنگ سوفا مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ بچے جب اپنی بیک پر لٹے رہتے ہیں زیادہ سے زیادہ دیر تو بہت زیادہ تھک جاتے ہیں بورڈ فیل ہوتے ہیں ان کو سیلی نظر آ رہی ہوتی ہے ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا تو ان کو بٹھایا کریں بچوں کو اور جو پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بیٹھ نہیں پا رہے سکس ٹو سیون منت کے ہو گئے ہیں ایٹ منت کے ہو گئے ہیں تو آپ ان کو اس طرح ٹیک لگا کر بٹھائیں پیلوز رکھے سائیڈوں پر یا سٹنگ سوفا لے لیں یا جس طرح بھی ان کو ٹیک لگا کر بٹھانے کی کوشش کریں جب بچہ سٹنگ فارم میں آ جائے گا سٹنگ پوزیشن میں آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ سے گراجوالی بغیر کسی سہارے کے بھی وہ بیٹھنا شروع کر دے گا اس طرح سے پیرنٹس کی بچوں کو کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ان کی کوئی بھی نئی ایکٹیوٹی جب سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے سو آپ ان کو ٹرین کریں کہ کس طرح بیٹھنا ہے اور انشاءاللہ سے پھر بیبیز بیٹھیں گے سو یہ تھی آج کی چھوٹی سی پیاری سی بہت مزے کی اپل پیوری کی ریسپی امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ اپنے بیبی کو یہ پیوری بنا کر کھلائیں گے اور مجھے آپ نے فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ اس کو کیسی لگی اور اس ایک ساتھ ویڈیو کو انٹ کرتے ہیں اللہ حافظ